بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر جمعہ کو حج کا دن آ جائے تو وہ حج اکبر ہے اور اس کا ثواب ستر حج کے برابر ہوتا ہے یہ جمعہ کی فضیلت کی وجہ سے ناظرین معلوم ہوا کہ جمعہ کے ایک نیک عمل کا ثواب ستر گناہ ہے اسی طرح جمعہ کے دن کے گناہ کا عذاب بھی ستر گناہ ہوتا ہے اس لئے جمعہ کے دن ایسے کاموں سے اجتناب کرنا چاہیے جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو جمعہ کے دن چند ایسے کاموں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جن کی احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ممانیت آئی ہے اس لئے چاہیے کہ جمعہ کے دن ان کاموں سے اپنے آپ کو کوسوں دور رکھا جائے یہ کام کون سے ہیں اس بارے میں جاننے کے لئے آپ سے درخواست ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی آپ اسے سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری آئندہ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹفیکیشن ملتا رہے ناظرین جمعہ کے دن کو ایسی فضیلت حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے فضائل کے بارے میں قرآن شریف میں جمعہ کے نام سے ایک پوری صورت صورت جمعہ نازل فرمائی ہے جمعہ کے دن کے بہت سے فضائل ہیں جن میں سے ایک فضیلت ان لوگوں کے لئے بھی ہے جو مسجد جلدی جاتے ہیں جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص جمعہ کے دن جنابت کے غسل کی طرح احتمام کے ساتھ غسل کرتا ہے پھر پہلی فرصت میں مسجد جاتا ہے تو گویا اس نے اللہ کی خوشنودی کے لئے اونٹنی قربان کی جو دوسری فرصت میں مسجد جاتا ہے گویا اس نے گائے قربان کی جو تیسری فرصت میں مسجد جاتا ہے گویا اس نے میڈھا قربان کیا جو چوتھی فرصت میں جاتا ہے گویا اس نے مرغی قربان کی جو پانچویں فرصت میں جاتا ہے گویا اس نے انڈے سے خدا کی خوشنودی حاصل کی پھر جب امام خطبے کے لیے نکل آتا ہے تو فرشتے خطبے میں شریک ہو کر خطبہ سننے لگتے ہیں بروایت بخاری و مسلم یہ گھڑی کس وقت سے شروع ہوتی ہے علماء کی اس بارے میں آرام مختلف ہیں مگر خلاصہ یہ ہے کہ حد و لمکان مسجد جلدی پہنچا جائے تاکہ زیادہ ثواب کا مستحق پھیرے اگر کسی وجہ سے زیادہ جلدی نہ جا سکیں تو کم از کم خطبہ شروع ہونے سے کچھ وقت قبل ضرور مسجد پہنچ جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب جمعہ کا دن ہوتا ہے تو فرشتے مسجد کے ہر دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں پہلے آنے والے کا نام پہلے اس کے بعد آنے والے کا نام اس کے بعد لکھتے ہیں اسی طرح آنے والوں کے نام ان کے آنے کی ترتیب سے لکھتے رہتے ہیں جب امام خطبہ دینے کیلئے آتا ہے تو فرشتے اپنے ریجسٹر جن میں آنے والوں کے نام لکھے گئے ہیں لپیٹ دیتے ہیں اور خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں بروایت مسلم شریف اس حدیث سے معلوم ہوا کہ خطبہ جمعہ شروع ہونے کے بعد مسجد پہنچنے والے حضرات کی نماز جمعہ تو ادا ہو جاتی ہے مگر نماز جمعہ کی فضیلت ان کو حاصل نہیں ہوتی اسی لئے ہر مسلمان کو چاہیے کہ جمعہ کی دوسری ازان سے پہلے پہلے مسجد میں لازمی پہنچ جائے ناظرین یاد رہے کہ جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں کی معافی فرماتا ہے جس کے بارے میں متعدد حدیث میں بتایا گیا اسی لئے جن کاموں سے ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے ہمیں ان کاموں سے منع ہونا چاہیے ایسا نہ ہو کہ ہم بجائے گناہ معاف ہونے کے گناہوں کے مرتقب ہو جائیں آئیے اب آپ کو ان کاموں کے بارے میں بتاتے ہیں جن سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے ناظرین جمعہ کی رات میں دیر تک شبیداری کرنا اور نماز فجر کے وقت سوتے رہنا جس کی وجہ سے جمعہ کے دن کا آغاز ہی کبیرہ گناہوں سے ہوتا ہے حالانکہ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک نمازوں میں افضل ترین نماز جمعہ کے دن کی با جماعت فجر نماز ہے اسی لئے چاہیے کہ جمعہ کی رات میں اتنی دیر نہ جاگے جس کی وجہ سے فجر کی نماز فوت ہو جائے خطبہ جمعہ میں شریک ہونے کی غفلت اور سستی سے کام لینا بعض لوگ خطبے کے دوران مسجد پہنچتے ہیں اور بعض کا تو حال یہ ہوتا ہے اس وقت مسجد پہنچتے ہیں جب جمعہ کے نماز شروع ہو جاتی ہے ایسا بلکل بھی نہیں کرنا چاہیے میں پہلے بھی حدیث بیان ہو چکی ہے ناظرین جمعہ کا غسل چھوڑنا خوشبو کا استعمال نہ کرنا مسواق کا احتمام نہ کرنا اسی طرح جمعہ کے دن اچھے کپڑے زیب تن نہ کرنا بھی ایسی غلطیاں ہیں جو عمو مند کی جاتی ہیں حالانکہ ان کاموں کے بارے میں تعقید آئی ہے اسی لئے ان کاموں کا احتمام کرنا چاہیے آزان جمعہ کے بعد قرید و قروت کرنا بھی ایک بڑا گناہ ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے مومنوں جب جمعہ کے دن نماز کے لئے آزان دی جائے گی تو اللہ کے ذکر کی طرف لپکو اور خرید و فروغ ترک کر دو اگر سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے ناظرین یاد رہے کہ دوران خطبہ کسی طرح کی بات کرنا حتیٰ کہ نصیت کرنا بھی منع ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے جمعہ کے روز دوران خطبہ اپنے ساتھی سے کہا خاموش رہو اس نے بھی لغو سے کام لیا بروایت مسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے کنکریوں کو ہاتھ لگایا یعنی دوران خطبہ ان سے کھیلتا رہا یا چٹائی کپڑے وغیرہ سے کھیلتا رہا تو اس نے فضول کام کیا اور اس کی وجہ سے جمعہ کا خاص ثواب ضائع کر دیا مسلم ہمیں چاہیے کہ ان باتوں سے اجتناب کیا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے دوران گوٹ مار کر بیٹھنے سے منع فرمایا ہے ترمیسی آدمی اپنے گھٹنے کھڑے کر کے رانوں کو پیٹ سے لگا کر دونوں ہاتھوں کو باندھ لے تو اسے گوٹ مارنا کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جمعہ کے دن ممبر کے قریب بیٹھا ہوا تھا ایک شخص لوگوں کی گردنوں کو پھلانگتا ہوایا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیٹھ جا تُو نے تکلیف دی اور تاخیر کی بارعوائد صحیح ابن احبان ناظرین معلوم ہوئے کہ جب امام خطبہ دے رہا ہو تو لوگوں کی گردنوں کو پھلانگ کر آگے جانا منع ہے پیچھے جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جائے ناظرین یہ تو چند ایسے کام تھے جن کو جمعے کے دن کرنے سے منع فرمایا گیا ہے اور اگر یہ کام کیے جائیں گے تو جمعے کے ثواب میں کمی کا خدشہ ہے اسی لیے ان کاموں سے بچنا چاہیے آخر میں آپ کو نماز جمعہ کے چھوڑنے کے بارے میں بتاتے جائیں کہ جمعے کی نماز چھوڑنے پر کتنی سخت وائیدیں بیان ہوئی ہیں ناظرین بعض لوگ نماز جمعہ کاہلی اور سستی کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے قبردار لوگ جمعہ چھوڑنے سے رک جائیں یا پھر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا پھر یہ لوگ غافلین میں سے ہو جائیں گے برعویت مسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جمعہ نہ پڑھنے والوں کے بارے میں فرمایا برعویت مسلم شریف اسی طرح سے نسائی ابن ماجہ ترمیزی اور ابودعوت کی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے تین جمعہ غفلت کی وجہ سے چھوڑ دیئے اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دے گا ناظرین کتنی سخت وعیدیں ہیں جمعہ کی نماز ضائع کرنے والوں کے لئے لیکن آج ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ ایسے موجود ہیں جو نماز جمعہ کا خیال بھی نہیں کرتے اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے ناظرین ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل معلومات ٹیوب کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفیکشن بروقت ملتا رہے سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں محترم سامین ہم یہ واقعات اور معلومات آپ تک پہنچانے میں بہت ہی احتیاط سے کام لیتے ہیں اس کے تصدیق شدہ ہونے پر پوری توجہ دی جاتی ہے اگر کسی جگہ آپ کو شریعت یا حقیقت کے خلاف محسوس ہو تو فورا ہمیں کمنٹس کے ذریعے آگاہ کریں اگر ہمارے کام میں کچھ اچھا لگے تو تب بھی آپ ہمیں ضرور آگاہ کریں ہمیں کمنٹس کریں تاکہ ہماری ٹیم کی داد رسی ہو ناظرین ہمارے چینل کو اسی طرح سے دیکھتے رہیے ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا آمی و ناصر ہو آمین